جرمنٹن سپر سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین سیون ایچ نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے کانگریس پارٹی کی جانب سے افتار پارٹی کا احتمام کیا گیا اس موقع پر تلنگانہ کے کانگریس پارٹی کے صدر ریونت ریڈی محمد علی شبیر سابقہ منسٹر عمران پرتاب گری ٹی پی سی سی سیکریٹری رشید خان اور دوسرے بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ میں یہ کی کہنا چاہتا ہوں یہ لوگوں کو ہندو مسلمانوں میں جہر پہلا کے رات نیچے جیتنے کے لئے اس کا جمعہ داری کون لینا سرکار لینا سرکار کیوں نہیں لے رہا ہے سرکار کیا کام کر رہا ہے کبھی اس سے پہلے کوئی ایسا بھیان دیا کہ کانگریس پارٹی میں جب ستہ میں تھا تب ایسے ایسے کوئی بھیان دیا کہ اسی لئے میں ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں سب کو چھوڑ کر ساتھ میں لے کر چلنے والے سرکار میں رہنا آپ لوگ جو ریزنل پارٹی کو ورد دیں کے جتا رہے وہ لوگوں کو موڈی گھرا کے کمپا کے ان کے بادت لے رہے اگر کانگریس پارٹی جیتے تو موڈی کے کلاف ہم لڑیں گے نرسی میں کیوں نہیں لڑا ٹی آرے ٹریبال تالہ میں کیوں نہیں لڑا 370 آرٹیکل میں کیوں نہیں لڑا جب پریسیڈنٹ ویس پریسیڈنٹ چناؤایا تھا کیوں کیسے آر میں جائے کے موڈی کو مدد دیئے ایسے ہر بات موڈی کے ساتھ جو اڈمی دے رہا ہے موڈی کے ساتھ اپنا دوست اپنا بھائی ایسے غلط بات اسی لئے میرا خاص کر آشدن رومیس جیسے میرا مجھارش ہے لوگوں کا دل توٹنے کام مت کرو آج کے تاریخ میں رہو جی کا جو اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں کہہ رہا ہے تو ہم لوگ اتارہ پارٹی اکٹا ہو کر موڈی کے کلاف پارلمنٹ لوگ تو آپ کیوں ساتھ میں نہیں آرہے ہاں پر سیدھا سیدھا دو راستہ ہوگا ایک موڈی کا راستہ دوسرا گاندی کا راستہ اچارہ پارٹی گاندی کے راستے میں چل رہے پھر آپ نہیں آرہے کم سے کم بیان بھی نہیں دی تو سلمان لوگ بڑے لکے سوئے داکٹر انجینیر سہاج نے پہلے سے آزادی کے لیے لڑے سے لوگ قربانی دی سے لوگ بھول ان لوگ کچھ کم بے سکتے اسی لیے ابھی اپنے ہی آن مہینے میں جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ وہی بیان اپنے جندگی کو بدلنے کا ایک موکہ ہے اسی لیے رمضان ہونا جو دیش کو بازد کرنے کے لئے دیش کو توڑنے کے لئے مذہب کے نام سے توڑنے والے سر سی سی پیپر لیک ماملے میں آپ کا کہنا ہے اس ماملے میں بی جب کی ایک بات کہنا چاہتا سی 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 بورٹ کے سامنے ہمارے یو کانگریس ی جیل میں ڈالا پانچ دن لگا بیل ملنے کے لئے مر اتنا بڑا چوری کیا اتنا بڑا گناہ کیا 24 گھنٹے میں بیل ملا سرکار کیا کام کر رہے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں سرکار سے جب ہمارا نسوی یو کانگریس سٹوڈنٹ کے بورٹ کے سامنے ہم درنا کی کچھ کی نہیں اندر گز بھی نہیں پیپر کیوں آپ لی کر رہا بول کہ ہمارے بچے لوگ درنا کی تو پانچ دن جیل میں رکھے جب کانگریس پارٹی بچوں کو پانچ دن جیل میں رکھے پھر بندی سنج اتنا گناہ کی تو ایک دن میں ایسے دوستی ایسا یہاں پر لڑے جیسا دکھرا دلی میں دلی میں دوستی چل رہا ایسے سب لوگ دیکھ کر آگے سرکار میں سرکار کو پروا نہیں کسی ارزب کو پروا نہیں اس کو پارٹی مہار سر میں کارنا رکھے میں کانگریس پارٹی کو ہرانے کے لیے کوشش کر پیسے پنجاب سے ہرانے کانگریس پارٹی کو ہرانے کام یہ کام کام کر رہا یہ ٹھیک نہیں آپ کو سب سوچ کر ایک جمہ دار لینے کا وقت آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ سب کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہ رہا رہا مبارک مہینے میں اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجتوں کو قبل فرمائے ہمارے عبادتوں کو قبل فرمائے ہمارے روزے کو قبل فرمائے اور سرات المستقین کے راستے پر چلانے کی نیک توفیق ادا فرمائے آج تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے جانب سے دعوت افتار منخط عمران پزنگریس آپ کو اس مبارک مہینے کے بارے میں کچھ کہتا چکو رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے دوزق کے دروازے بند کیے جاتے اور ایک آواز لگاتار آسمانوں میں بوچتے رہتی میں ماف کرنے کے لیے ہوں کوئی مافی چاہنا چاہ رہا ہے کوئی توبہ کرنا چاہ رہا ہے کوئی اپنی جائز حاجت پوری کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تو ہر مومن کا فرض ہے اس مبارک میں رمضان میں اپنے غلطیوں کی مافی چاہنا گناہوں اللہ تعالیٰ گناہوں کو ماف کرنے ہم سراط المستقیم کے راستے پہ آگے بڑھا اور حق کے لیے ہم اپنی آواز بلند سکے یہ دعا کرو اور میں خصوصی رمضان کے اس مبارک مینے میں تلنگانہ کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کرو کہ کی کی حکومت کا زوالہ ہے اس مبارک مینے میں سیاست کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں سیاست روز مرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے آج مسلمان دیاست تلنگانہ میں پریشان حال میں یہاں کے جو وزیر اعلیٰ کیسی آر صاحب ہر وقت ایک وعدہ کرے اور پھر وعدہ خلافت ہے نہ مسلمان کو 12 ست آف ملا نہ نوکری ملی نہ مکان ملا نہ بھگوٹ کو judicial ملا ہر جدہ سے ہم پس پندہ ہے ہم ایسی سٹی سے بھی بچھڑے ہوئے ہیں تو ایسی حکم اطلاع جو مسلمان کی حتوے کام ہے اور مسلمان کی جو معاشی حالت ہے اور جو ہم education backward ہے financial backward ہے وہ backward کو بھرپائی اس کی ہو اور ہم آگے بڑھیں اور ہمارے ریاست تنگانوں میں امن و سکون خائم ہو اور ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے خود دعا کر ہمارے ملک عظمت کے لیے ایسی حکم اطلاع جو مسلمانوں کی حتم کام ہے اور بھرپائی اس کی ہو اور ہم آگے بڑھیں اور ہمارے ریاست تنگانوں میں امن و سکون خائم ہو اور ہمارے ملک سلامتی کے لیے خود دعا کر ہمارے ملک عظمت کے لیے بخار کے لیے آج آپ دیکھ رہے سارے ہندوستان میں ہندو مسلمان کے جھگڑے چھوڑے معاشر طبوع تاراجے تو ہر مسلمان کا ایک فرض بنتا کہ یہ مبارک مینے میں برکتوں کو لوٹنے کا اور زواوں کو خبل کر آئے ہندو مسلمان مل کے رہو گنگا جمنا تہذیب کو آگے بڑھ آج آپ دیکھیں گے ہندو بھی نظر آئیں گا مسلمان بھی نظر آئیں سکھ بھی نظر ہم سب مل کے ایک ساب ہجور تھا رہے پانی پی رہے یہ گنگا جمنا تہذیب کی مثال اور اسلام کبھی بھی امن و سکون کی بات کرتا محبت کی بات کرتا پیار کی بات کرتا خسر سلوک کی بات کرتا تو اس پیغام کو آگے بڑھاتے رہے میں سب یہاں پر کانگریس کی جتے بھی دیگر خیدین ہیں اور جتے بھی ہمارے خسر صلی اللہ صلی اللہ کی امتی ہے ان کے طرف سے سب کو بہت بہت رمضان کی مبارک بات دینا چاہے سو خدا جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیولوجی گینکولوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرن اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں 24 گھنٹے ایمار آئی سیٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری آلٹرا ساؤن اوپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالیٹی ہوسپیٹل پیلہ نمبر 150 اتاپور ہیدراباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز